بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ تمام پرنٹ میڈیا، الیکرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہماری ایک کال پر آپ تمام لوگ یہاں پر آئے اور ہماری باتوں کو کبریز کر رہے ہیں دراصل آپ کو یہاں بلانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں یہاں بیدر میں امائم کا صدر تھا لیکن کچھ باتوں کو لے کر میں آج اس صدارت سے مصطفی ہو رہا ہوں ویسے استفعہ کا لیٹر میں نے دارسلام کو سولہ جون کو ہی فارورڈ کر دیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ شاید استفعہ پڑھنے کے بعد یہ ساری بات نے سننے کے بعد صدر محترم مجھے بھلا کر کچھ بات کریں گے لیکن جب ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو میں نے سمجھ لیا کہ جو استفعہ میں نے انہوں نے بھیجا اس کو انہیں بخوشی خبول کر لیا ہے انہوں نے دراصل تلسی داز جی ہندی میں کہتے ہیں کہ آوت ہی حرشیں نہیں نینم نہیں سنے تلسی تہا نہ جائیے کنچن برسے میں تو اس طرح میں آج اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں گزشتہ دس بارہ سالوں سے جو امائیم کی صدارت کر رہا تھا اور تقریبا ہوں گزشتہ بیس سالوں سے جو امائیم سے جڑا ہوا تھا آج میں اس کو چھوڑ رہا ہوں میں آپ لوگ ان کے سامنے اس طرح کا وہ پورا لیٹر جو بیرس کا اصول جی نویسی صاحب کو میں نے بھیجا ایک مصدر پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں جو باتیں جو اعتراضات ہم جو ہے نا اس میں کیے ہیں ان باتوں کو لے کر ہو سکتا ہے کہ کوئی صفائی اس کے بارے میں پیش کرے اور پھر جماعت میں ہی رہنے کی شاید خواہش کریں گے یہ استفاہ میں صرف صدر صاحب کو نہیں بلکہ نیشنل سیکریٹری جناب محترم احمد پشا خادی صاحب کو بھی اور بیدر کے انچار جناب مصطفیٰ جی مظفر صاحب کو بھی بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم نقیب ملت الحاج بیرستر رسول الدین عویشی صاحب رکنے پارلیمان حیدر آباد و صدر قلح مجلس اتحاد المسلمین مخدمہ ابتدائی رکنیت و صدارت مجلس اتحاد المسلمین بیدر کرناٹکا سے استفاہ کے زمن میں محترم صدر صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس جمہوری ملک ہندوستان میں جہاں ہر چھوٹے بڑے طبقے کی اپنی سیاسی جماعت ہے جو اس طبقے کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے تو ایسے میں اپنی قوم کی جماعت کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے دیگر سیانسی جماعتوں پر مجلس کو ترجی دی اور دوہزار دو میں مجلس کی رکنیت حاصل کی دوہزار دو کا بلجہ الیکشن مکمل میرے ہاتھ پر ہی ہوا جبکہ مرہوم منصور علی خان صاحب مجلس کے مخامی صدر تھے اس وقت میرے سویمنگ پول پر ہی مجلس کا الیکشن آفیس بنایا گیا اور اس وقت کے صدر سالہ المرہوم سلطان صلی اللہ علیہ و رحمہ نے جو مجھ پر احتمال کیا اور عزت افضائی کی میں ان کے حق میں دعاگوں ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے پھر دوہزار بارہ میں مجھے بیدر کے مخامی صدر کی حیثیت سے ذمہ داری سنپی گئی لیکن بیدر ذلے کا مستخر ہونے کے ناتے دیگر تعلق حجات بسوکلیان اور چھڑپا میں یونٹ یعنی ابتدائیہ خائم کرنے کے لیے انچار شعب تنظیم کے ساتھ میں بھی رہا اور پھر دیگر مقامات پر بھالکی، اوراد، حلی خیر، بگدل، کمٹھانا، حملہ پور گوڑم پلی، یا خود پور چھتا، جنوارا، حمیدہ پور وغیرہ مقامات پر میں نے خود اپنی دلچسپی سے پارٹی کو پھیلانے اور مستقم کرنے کے لیے اقتدائیاں خائم کی یہاں تک کہ دوہزار سولہ میں جب جلہ پنچائت اور تعلق پنچائت ایلیکشن ہوئے تو اس وقت حالانکہ میں آرزہ فالج میں مبتلا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میں رہوں یا نہ رہوں جماعت تو ہمیشہ خائم رہے گی اور سیاسی جماعت کے لوگ صرف سیاسی جماعت سے لوگ صرف اس لیے چھوٹے ہیں کہ ایلیکشن میں حصہ لیں اگر میں اپنی صحت کی خرابی کا بہانہ بناوں تو یہ لوگ جنہیں پارٹی سے جوڑا گیا ہے ایلیکشن نہ لڑنے سے بکھر جائیں گے اس لئے میں نے اپنی پوشیشوں سے اور آپ سے فون پر دبت خائم کرتے ہوئے اس ایلیکشن میں حصہ لینے کی درخواست کی اور آپ کی اجازت سے زنپی ٹی پی ایلیکشن میں حصہ لیا جو سارے کرناٹک میں اور کہیں ایلیکشن نہیں لڑا گیا اس طرح ایک رات ایک دلیت کو زنپی کے لئے اور چار ٹی پی میں بھی ایک دلیت اور تین مسلم امیدواروں کو کھڑا کیا گیا جس میں تین مقامات پر بلکل پچاس اوٹ سے کم موٹوں سے ہمارے امیدوار ہارے لیکن زلہ بھر میں مجلس کا نام ہوا دوہزار تیرہ کے بعد ایلیکشن میں بھی دوہزار تیرہ کے ایلیکشن میں بھی چین بسوکلیان اور چین کانسلر بیدر سے کامیاب ہوئے اس طرح انتخابی سیاست میں مجلس زلہ بیدر کو سارے کرناٹک میں منفرد مقام حاصل ہوا اس وقت ہماری جماعت کو جماعت کا کرناٹک میں ریجسٹریشن بھی نہیں تھا میں نے آپ سے ملاقص کر کے ریجسٹریشن کے لئے اپنے خبرات پیش کی تب آپ نے مجھے ایڈوکیٹ خلیل اللہ صاحب سے ملاقص کرنے کے لئے کہا پھر ان کی ہدایت کے مطابق سارے دستاویزار اور فاؤنڈر ممبر کے ایلیکشن ایسٹریشن میں نے فراہم کیے اس وقت قوم میں جماعت کا پتہ کرناٹک میں میرا ہی گھر کا پتہ ڈالا گیا بعد میں ترسیل کی سہولت کیلئے بیندور کے صدر کا پتہ ڈالا گیا الخصہ مختصر اس کے جماعت کے استقام کے لئے میں نے دن رات کام کیا میری محدود حلال کمائی کا بڑا حصہ جو میری بیوی بچوں کا حق تھا میں نے مہانہ پچیس تا تیس ہزار پی جماعت کے لئے خرص کیا پھر دیگر فنکشنز اور ٹور پروگرام کے اخراجات بھی میرے ہی سر آتے رہے یہ سب میں نے اس لئے کیا کہ میں نے سیاست کو عبادت کی طرح سمجھا اور خدمتِ خرق کو اللہ کو رازی کرنے کا ذریعہ سمجھا میرے دورِ صدارت میں حبیبِ ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کا ہمناباد واقعہ ہمناباد واقعہ ہوا اور بھالکی میں ہولی کے موقع پر ہونے والے فسادات ہو یا آپ کی بیدر کی آمد کو لے کر پولیس اور انتظامہ کی جانب سے رکاوٹ اور آپ کے نام دی جانے والی خانونی نوٹس ہو ان تمام معاملوں میں بھی خانونی جنگ لڑتا رہا حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تمام واقعات میں سب سے پہلے بروقت نمائندگی اور احتجاج کرتے ہوئے ظلہ بھر میں جماعت کے نام کو روشن کرنے میں میں نے کوئی قصر باخی نہیں رکھی جبکہ ان سارے واقعات میں پولیس کی جانب سے دبانے اور کمزور کرنے کے لیے کئی کیسز مجھ پر ڈالے گئے پولیس ریکارڈ میں میری روڑی شیٹ کھولی گئی کسی معاملے میں کبھی میں نے سرنڈر نہیں کیا اور یہ سوچتا رہا کہ میری خاموش یا مفاہمت جماعت پر نصر انداز ہوگی اور خوم کے لوگوں میں پس ہمت ہی آئے گی حالانکہ بلدہ الیکشن میں جوہزار بائیس میں محمد غوث کارپوریٹر حضراباد کو دبل انچارج بنا کر آپ نے ہماری محنت اور کابشن پر پانی پھیر دیا بلکہ آپ ہی کے بنائے گئے ایک اور انچارج محمد مصطفی علی مظفر کارپوریٹر شالی بندہ کی شخصیت پر بھی سوالیا نشان کھڑا کر دیا کانگریس کے متبادل کے طور پر تیار کی گئی جماعت کو کانگریس کے اشارت پر کمزور کر دیا گیا الیکشن سے پہلے پولیس اور انٹیلیجنس اور شہریان کا یہ تاثر تھا کہ اس مرتبہ مجلس کے آٹھ تا دس کانسلرز جیتیں گے لیکن اس انچارج کے غلط فیصلوں نے یہاں کے صدر اور کمیٹی کے عراقین کو کے وخار کو ختم کر کے خود کو بایختیا سمجھا اس طرح نہ ہماری عزت رکھی اور نہ جماعت کی اور اب جس شخص نے آٹھ سالوں تک جماعت میں صرف انتشار اور فتنہ پھیلانے کا کام کیا آج اسی شخص کو پتہ نہیں کس کی سفارش پر زلعی صدر بنا جیا گیا جس کی وجہ سے جماعت سے جوڑ کر رہنے والے یا پابند ڈسپلین افراد میں سخ ناراضگی پائی جا رہی ہے جس کو اس کی حرکتوں پر پارٹی سے نکال دینا چاہیے تھا اس کو پارٹی کی صدارت سمجھی گئی اور وہ بھی کسی کے علم اور اطلاع کے بغیر بلکل بلکل غیر جمہوری تعلقے سے ایک ضابطے کے تحت بنائی گئی کمیٹی کے صدر سیکریٹری خازین یا کسی میمبر سے مشاورت کے بغیر یہاں پر جماعت کو لے کر چلنے والوں کو نظرانداز کرنا دوسرے معلومے کسی کو کسی خابل نہ سمجھنا ہماری سمجھ سے باہر ہے اگر صرف ملی مسائل میں قوم کے رہنمائی اور رہبری کرنا ہے تو یہ تو کسی بھی کسی غیر سیاسی جماعت سے جوڑ کر رہ کر بھی کی جا سکتی ہے سیاسی جماعت سے جوڑ کر رہنے کی ضرورت کیا ہے یہ کام تو گزشتہ میں چیز سالوں سے کرتا ہی آ رہا ہوں مجھے استفاہ دینے کے لیے اتنی رمبی چھوڑی بات لکھنے کی ضرورت نہیں تھی صرف دو سطر میں اپنی بات ختم کر دیتا لیکن چونکہ مجھے جماعت سے محبت تھی جماعت کو چھوڑتے ہوئے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اس لیے دل کی بھراز نکالنے کے لیے چند سطور لکھ رہا ہوں خدا یا کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں جو نوجوان اور دانشوران خوم و ملت فستائی طاقتوں کے خلاف حق اور انصاف کے حصول کے لیے نامنے ہاتھ سے کلر پارٹیوں کو چھوڑ کر آپ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں ان کی خضر نہ کر کے سنی سنائی باتوں پر یا خود اپنے طور پر فیصلہ کریں گے تو کوئی اپنا وقت اور دیوانی جماعت کے لیے کیوں کر برباد کرے گا اس لیے بڑے ہی دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں یہ استفاہ دے رہا ہوں جماعت کو چھوڑ کر میں شاید کسی اور جماعت میں شامل نہ رہوں کیونکہ میرے پیش نظر ہمیشہ اپنا نہیں فاور ملت کا مفاد ہوتا ہے آپ سے ارتجا ہے کہ آپ میرے سستفے کو خبر کرتے کسی دوسرے مطلبہ دل کی چلاش کر لیں سر آپ اتنے ہی محنت کریں جماعت کے لیے تو عزیز مللہ جی کو پرشنڈ بنایا گیا تو اس کی کیا وجہ بتا سکتے آپ ہم نے بتا سکتے ہیں بنانے والے بتا سکتے ہیں صدر صاحب کا پیصلہ ہے اس کے مطابق انہیں بنا دیا لیا ہے اگر امائے میں پھر سے آپ کو کوئی بڑی جگہیں ملتے ہیں تو پھر جوائن ہوں گا بڑی چھوٹی کی بات نہیں ہے صدارت کوئی اہم چیز نہیں ہے جماعت سے جڑ کر رہنا جماعت کا کام کرنا زیادہ اہم رہتا ہے محض صرف اس لیے میں یہاں پر استفادہ رہا ہوں صدر بھلے ہی اور کسی کو بنایا جاتا لیکن اگر ہم کو کنسیڈر کرتے ہم سے مشورہ کرتے تو ہم آپ کو بہترین وکلپ بھی دیتے لیکن اس طرح جو ہے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لینا یہ بات جرا مناسب نہیں لگی اس لیے جہاں پر خضر نہیں ہے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کانگریس کے ساتھ جیسا آپ باتا ہے نا جو یمائم کے صدر آئی تھے ویجر کے صدر تھے تو کئیسا جڑا ہوا ان کا کچھ بتائیے آپ آپ کی ناراضگی یمائم سے ہے یا لوکل کے لوگوں سے ناراضگی ہے آپ کی صدرات جانے کی وجہ میں نے صدرات کو یہ ایشو نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے صدرات کوئی ایشو نہیں ہے ملسان پارٹی میں آپ رہنے کے بعد دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار بارہ تک دس سال تک تو جو ہے نا میں صرف ایک ورکر ہی رہا صدرات کوئی ایشو نہیں ہے ظاہر ہے کہ تبدیلیاں زندگی کا جز ہیں تبدیلیاں لازمی ہیں ایک ٹھہرے وہاں پانی سے بہتا وہاں پانی اچھا ہوتا ہے صدرات اگر تبدیل ہوتی ہے تو اس میں کوئی اچراز کی بات نہیں ہے بلکل ہونی چاہیے لیکن جو کام بھی ہو وہ مشورے سے ہو اور سبھی کو فیور کانفیڈنس میں لے کر کام ہو یہ کام زیادہ بہتتر ہوتا ہے کیا کسی دوسری پارٹی میں جواننگ کریں گے آپ تو آپ اس سے فار سن چکے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید میں جو اہنا کسی اور جماعت میں شامل نہ ہوں پھر بھی وقت اور حالات کیا بھولتے ہیں وہ وقت اور حالات پر ڈپینڈ رہا میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ دیگر نامنے ہر سیکولر پارٹیاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے لئے یا اخلیتوں کے لئے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے یہ مسلمانوں کو اور اخلیتوں کو صرف مہرہ بنا کر صرف ان کو اوٹ بینک سمجھتے ہیں صرف اوٹ حاصل کرنے کی مشین سمجھتے ہیں اس طرح میں ایک حاصل کو آدمی ہوں کہیں پر بھی دب کر بات نہیں کرتا وہ چاہے کوئی بھی ہو سامنے مخابل میں دب کر بات نہیں کرتا اس لئے میں شاید کسی اور پارٹی میں اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکتا صرف آپ مانتے ہیں کہ اگلیتوں کے لئے اچھے پارٹی ہیں دیکھئے جس پارٹی سے میں اتنے دن جڑا رہا میں اس کو خراب کیسا کہہ سکتا ہوں میں اس کے نظریات سے مطفق رہا اسی لئے تو پارٹی سے جڑا رہا صرف آپ پر تو سیم ابراہیم تھا آپ کو ملے کے لوگوں کا اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ جڑیس میں جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے بینگلور گئے ہوئے تھے حاج کمیٹی سلسلے میں حاجیوں کو روانہ کرنے کے بعد ایک دن بچہ ہوا تھا احباب میں صرف کچھ نے کہا کہ سیم ابراہیم صاحب کون کرے تھے ایک بار بینگلور آئے ملاقات کرو گئے تو لہذا ٹائم ہے شام تک جا کے آ جائیں گے بہتر رہتا ہم بلے ان کے بھی خیالات جان لیں گے کیا ہے انہیں صرف جنسہ دل میں صدارت مل گئی ہے اس لئے وہ کانگریس چھوڑ کر جنسہ دل کو آ گئے ہیں یا پھر جو اخلیتوں کے لئے وہ کوئی منصوبات پلاننگ رکھتے ہیں اسی سلسلے میں ان سے باتچیس ہوئی اور ملاقات ہوئی سر بولا یہ جاتا ہے آپ کو ڈشٹک صدر نہیں بنایا گیا تھا صرف سیٹی کا صدر بنایا گیا تھا آپ اپنی خودی سے ڈشٹک صدر اپنے آپ کو مانتے تھے مانتے تھے نہیں میں آپ کو ایک بات بڑھ رہا ہوں 2012 میں جب مجھے سرٹیفیکیٹ جیا گیا ریٹن سرٹیفیکیٹ وہ جو ہے نا مخامی صدر کا تھا لیکن بیدر جو ہے نا آپ بیدر کو زلا مانتے ہیں یا تعلقہ مانتے ہیں بیدر کو اگر زلا مانتے ہیں تو بیدر ہی زلا ہے اگر تعلقہ مانتے ہیں تو تعلقہ الگ رہتا ہے جتنے معاملات جتنے ہیں جیسے کہ میں ابھی آپ کو اس تفہ میں پڑھ کر سنایا بیدر زلے کے تمام معاملات میں مجھ سے کام لیا گیا میں بھی خود آگے بڑھ کر کام کرتا رہا اور وہ چاہے صدر صاحب ہوں چاہے سیکریٹری صاحب ہوں یا چاہے اور کوئی ہوں سبھی لوگوں نے اپنے تخاریر میں مجھے زلا صدر ہی کہہ کر مخاطب کرتے رہے آپ جو صدر بنائے گئے ہیں ان کے ہر ویڈیو میں یہ بولا آیا انہوں نے منصور احمد خادری سیٹی کے صدر تھے ہے اور رہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا میں اس کا مطلب ان سے ہی پوچھئے میں تو بتا رہا ہوں جب سرٹیفیکٹ جیا گیا تھا جب مخامی صدر کی ایسے سے سرٹیفیکٹ جیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سب جگہ باڑی بنانے میں میرا ہی ہاتھ ہے میں خود ہاتھ نزیر صاحب جو اشوبہ انچارج کے تنزیم کے صدر ہے وہ چٹکپا بھی جا رہے ہیں تو وہ مجھے ساتھ لے کر ہی گئے تھے اگر وہاں کی باڑی بل دی ہے تو میری کی ضرورت دی ہے بیدر کے صدر کی وہاں جاتے وہ بناتے منہ بگدل میں باڑی بنا رہے ہیں تو میری کی ضرورت ہے کمڈھانے میں باڑی بنا رہے ہیں تو میری کی ضرورت ہے جب سٹی صدر بول رہے ہیں تو سب جگہ جو ہے مجھے ساتھ رکھنے یہ پانچھے جگہ پہ وہ خود باڑی بنایا ہے آکے دارت سلام کے انچارج سو بیچنزیم اور اس کے علاوہ پھر میں نے اپنی کوششوں سے زیڈ بی الیکشن سٹی صدر کا حدود میں آتا ہے زیڈ بی الیکشن کا بی فارم میرے پاس آیا ٹی پی الیکشن کا بی فارم میرے پاس آیا کہاں سے کس کو ٹھہراتے ہیں آپ ٹھہراتے ہیں بلکہ بھروسہ کریں اصل چیز رشتہ جو رہتا ہے بھروسے پہ خائم رہتا ہے جب دو طرفہ محبت ہوتی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے جب وہ محبت ایک طرفہ ہو جاتی ہے تو رشتے میں کمزوری آجاتی ہے کیا رہتا آپ کو جو آپ ہر جگہ پھرکر جو باڑی بنائے ہیں کیا آپ کے ساتھ ٹکر دیئے تھے وہ سارے لوگ ایک اپنی کلی بنا کے ہم بھی استفاد ہے وہ جماعت کو شریک جماعت سے شریک جڑے نہیں تھے وہ الیاز بار ون سے جڑے ہوئے تھے لہذا جو ہے وہ ہٹ گئے اب اگر یہ جو باڈیز بنائے ہیں یہ اگر جماعت سے جڑے ہیں تو وہ لوگ جماعت میں رہیں گے اگر وہ مجھ سے جڑے ہیں تو شاید میں سے پوچھیں گے تو میں بولوں گا بھی آپ کا اپنا فیصلہ ہے میں تو آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے جماعت کو چھوڑ دیں یا کوئی انتخام لیں کریں ایسی کوئی بات نہیں رہی ملتور مکھا جی صاحب منا بھائی تو صدارت دے جاری تھی آپ کو ہاتھ حضر بخص سے منا آیا تھا کیا منا بھائی کو آپ صدر منا رہے ہیں یہ سب بول دیا کہ علم اور اچلا کے بغیاب میں پہدے ہی بول رہا ہوں آپ کو کہ جو باتیں آ چکی ہیں جو باتیں تحریر میں یا کہہ چکا ہوں ان باتوں پر سوال مک کیجئے اس سے ہٹ کر ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں میں بیٹھا ہوں یہاں پر پہلے آپ یہ بولیے مجلس میں تیس سال آپ انجام دینے کے بانجور دی ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اچانک سے دیگریٹ کر کے ہونا کیا بھی نہیں ہوا پتہ نہیں ہم کو بھی اس بات پر تراز ہے بنکر ہی استفاد یہ ہے دیگریٹ کچھ بھی نہیں کرے اب جیسا کہ ابھی بتائے کہ ہم مخامی صدر تھے یا سٹی صدر تھے تو پھر سٹی صدر تھے تو سٹی کی حد تک ہی کام لیتے یا اس کے آگے آپ زیڈ بی ایلیکشن کا آپ سوچنے کی کیا ضرورت ہے وہ زیڈ بی ایلیکشن زیلے کا ایلیکشن ہوتا ہے آپ زیلے کا کوئی صدر نہیں ہے اس لئے آپ کیوں کرتے ہیں بولنا تھا زیلہ پنچائز کے جو ہے نا دیفام ہم تک پہنچے تعلقہ پنچائز کے دیفام ہم تک پہنچے حالی کھڑ سے تعلقہ امن آباد کا ہے ہم نے اپنے امیدوار کو کھڑا کیا خود جماعت کے ایمیلے توسر مہیدین صاحب آ کر ان کا کمپین کرے یہاں عملہ پور سے گوڑم پلیس سے بگدل سے یہاں سے امیدواروں کو کھڑا کیا گیا اور بازابتہ احمد پشا خاتی صاحب اور دیگر ایمیلے جو ہے نا یہاں پر آ کر زیڈ بی ٹی پی الیکشن کے کیمپین کرے تو یہ ساری بات ہیں تو اس وقت سوچنا نا کہ زیلا صدر ہاں یا سٹی صدر ہے میں تو آج سے نہیں 1982 سے جب میں اور ڈالنے کے بھی خابر نہیں تھا تب سے جو ہے نا میں سیاست سے جڑاوا ہوں محسن کمال صاحب کے ایلیکشن میں میں پولنگ ایجن تھا جبکہ وہاں پر آ کے یہ پوچھے کہ 18 سال کا نا ہونے کے بہوجود کیوں جو ہے نا ان کو پولنگ ایجن بنایا گیا تب سے جو ہے نا میں سیاست سے جڑاوا ہوں اور 1994 سے تو بالکل ایک کیو پولٹکس میں ہوں میں اور میں اپنے خوم کے لئے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں جب بھی ضرورت ہوگی جب بھی جو ہوگا انشاءاللہ میں ہر خدم پر اپنے خوم کے ساتھ ہوں اے 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 مان کا اتنا نیچا ریزلٹ آیا اب آپ پارٹی چھوڑنے کے بعد کیا اے اے مان یہاں پر پھر سے ایلیکشن لڑ پائے گی وہ میں نے کہہ سکتا وہ میں نے کہہ سکتا پارٹی ہے کسی کے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے سے پارٹی کو کچھ فرق نہیں پڑتا یا نہ چھوڑنے کے بعد